اس آئے کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اس آئے کر اس آئے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ یہ ابھی جو ہم نے لیکچر ریکارڈ کروایا پہلا پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجئے اسی لیکچر کا یہ دوسرا حصہ انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق کو فرائز لکھیں عزیز طلبہ ایک بات ذہن نشین رہے کبھی کبھی یہ سوال اس طرح سے آ جاتا ہے کہ انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق لکھیں اور پھر اس کے بعد آئیت ہے شہریوں کے فرائز لکھیں یعنی کہ دونوں صورتوں میں وہ الگ الگ بھی یہ سوال آ جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر اس کو ایک ساتھ ہی لکھیں گے کیونکہ اکثریت یہ یوں ہی آتا ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق کو فرائز لکھیں اس میں موجود جو چیزیں ہیں مختصر سوالات وہ ہم نے یہاں پر لکھتی ہے حقوق سے کیا مراد ہے بیٹا یہ ہم پہلے چپٹر میں یہ شارٹ چویشن مختصر سوال آپ کو لکھوا چکے ہیں کہ وہ تمام مطالبات جو شہری حکومت سے کرتے ہیں وہ حقوق کہلاتے ہیں کیونکہ فرائز کیسے کہتے ہیں حقوق کے بدلے میں شہریوں پر کچھ ذمہ داری آئیت کی جاتی ہیں انہیں فرائز کہتے ہیں پھر مختصر سوال ہے انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق شہریوں کے پانچ حقوق لکھیں شہریوں کے تین حقوق لکھیں شہریوں کے چند حقوق لکھیں اس طرح سے سوالات آتے ہیں تو آپ ان تمام حقوق میں سے چند ایک جو آپ کو یاد ہوں وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق چند فرائز لکھیں وہ یہاں پر موجود ہیں وفاداری قانون کی پابندی ٹیکسو کی ادائیگی آپ ان کو لکھ سکتے عزیز طلبہ حقوق کی اقسام کیا ہے یہاں یہ پار ذہن نشین رہے حقوق کی دو اقسام ہیں ایک ہے اخلاقی حقوق ایک ہے قانونی حقوق یہ چونکہ شارٹ سلیبس میں جو موجودہ سلیبس گورنمنٹ نے دیا ہمیں اس میں شامل نہیں ہے اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ پہلے ہیں قانونی حقوق اور اخلاقی حقوق اخلاقی حقوق وہ ہوتے ہیں جو معاشیے کی اقدار کے مطابق رائج ہوتے ہیں مثال کے طور پر بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی خدمت کریں اب بیوی نہیں کرتی اس کی خدمت یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے اور اس پر یہ ہے کہ کیا نام ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا حکومت ایسے تمام اخلاقی حقوق پر قانون حرکت میں نہیں آتا اس کے ساتھ قانونی حقوق ہیں جو قانون کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے عوام کو دیتی ہے جن کی یہاں پر تفصیل درج ہے اس کے ساتھ پھر قانونی حقوق کی دو اقصام ہیں ایک ہے معاشرتی حقوق ایک ہے سیاسی حقوق سیاسی طور پر عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں اور معاشرتی طور پر عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں پھر آگے ان کی تفصیل ہے لیکن جو ہمارے پاس موجودہ کرونا وائرس کے وجہ سے جو گوریمنٹ آف پاکستان نے مختصر سلیبس جو شارٹ سلیبس بنایا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس صرف 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ان کا فرائز درج کیے گئے عزیز طلبہ شہریوں کے حقوق 1973 کے آئین نے بے شمار شہریوں کو حقوق دیے گئے اور حکومت پاکستان نے ساتھ میں یہ پابندی بھی آئیت کی کہ حکومت کوئی بھی حکومت یہ جو بنیادی حقوق شہریوں کو دیے جائیں گے ان حقوق کو سرب کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا تمام شہری یا کوئی بھی حکومت آ کر کے ان حقوق سے کسی بھی شہری کو مستثنہ نہیں کرا دے سکتی کسی بھی شہری کو ان تمام تر قوانین میں سے کسی ایک حق سے ہی جو حقوق دیے گئے ہیں کسی ایک حق سے کسی شہری کو محروم نہیں کر سکتی یہ 73 کے آئین کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ لازمان یہ بات شامل ہے کہ کوئی حقوق کسی شہری کے حق سلب نہیں کیا جا سکتا جو شہریوں کے حقوق جو ہمارے مطالب پاکستان کی ٹیکس بورٹ میں جو چند حقوق لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن چند اہم ترین حقوق جو ہے پندرہ کتادات میں ہماری کتاب میں لکھئے ہیں جن کو میں نے یہاں درج کیا سب سے پہلا کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا بلا وجہ بغیر کسی جرم کے کسی بھی شہری کو آپ زندگی سے محروم نہیں کر سکتے یعنی کہ حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کو قتل کر دے جان سے مار دے حکومت کو یہ بلکل حق حاصل نہیں ہے نمبر دو کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ کا ہونا لازمی ہے کوئی جرم کیا ہونا چاہیے بغیر کسی جرم کے گرفتار کرنا قانونا جرم ہے اس پر قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون اس قسم کے کاروائی کرنے والے اداروں کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے حدیطلبہ یاد نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر گرفتار کیا جائے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت نے پیش کیا جانا بھی ضروری ہے اگر کسی مجسٹریٹ کی عدالت نے پیش نہ کیا یہ بھی قانونی اداروں کا جرم ہے تو میں یہ ایک بات ہمیشہ یاد دکھئے گا یہ ہمارے قانون میں شامل ہے کہ میرا جرم ہوگا تو مجھے گرفتار کیا جائے گا اور پھر اگر گرفتار کیا جائے تو مجسٹریٹ کی عدالت نے پیش بھی کیا جائے گا پھر وہاں سے جو ریوانٹ بغیرہ جاری ہوتے ہیں پھر وہاں سے دے جاتے ہیں اس کے بعد کسی شہری کو ساب کا جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی ایک جرم کی سزا مجھے مل چکی ہے یا کسی شخص کو کسی ایک گناہ کی سزا مل چکی ہے تو اس پر دوبارہ اسی جرم پر سزا نہیں دی جائے گی دوبارہ اس کو اسی جرم پر پکڑ نہیں کی جائے گی عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیے گا قانون میں کسی ایک فرد کو ایک ہی جرم پر دوہری سزا بھی نہیں کی جائے یعنی کہ ایک قتل ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی پھانسی کا پھندہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بار بار تو نہیں دیا جا سکتا نا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی دفعہ چوری کی ہے تو اس کے اوپر ایک ہی دفعہ قانون لاغو کیا جائے بار بار تو یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک دفعہ چوری کر لی پکڑا گیا اب اگلی دفعہ کیا ہے دوبارہ پھر پکڑ لی ہے اس کو ہاں بھی آجا بچہ جمہور ہے تو نے پھر چوری کی اگرچہ ثابت ہوئی نہ ہو پکڑ کے دوبارہ لے آجائے بیٹا ایسا قانون میں شامل نہیں ہے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے محلوں کے اندر اگر کوئی چور پکڑا جائے تو پھر پورے محلے والے مل کر کے جو اس کی پٹھائی لگاتے ہیں جو اس کی پھینٹی لگاتے ہیں اور پھر کسی کے گائے کی پوچھ بھی گم ہو گئی وہ بھی اس پر مسلط کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی یہ کچھ اخلاقی غلطیاں بھی ہیں ہمارا قانون اجازت دیتا ہے اگر کسی بندے نے ایک دفعہ جرم کی اس کو سزا مل چکی ہے اب وہ قانون کے مطابق بریو زمہ ہے اب وہ دوبارہ اگر جرم کرتا ہے تب اس کو سزا دی جائے گی یہ دیئے کہ بس اب دوبارہ پکڑا گیا تو ہر دفعہ وہی مجرم ٹھائے گا اس کو فرد شیڈول میں ڈال لیا جائے اس کو فلانے شیڈول میں ڈال لیا جائے یہ نہیں ہے کچھ باتیں میں ہٹ کے صرف اس لیے کرو تاکہ آپ کا ذہن مکمل طور پر واضح ہو جائے پانچ میں یہ ہے کہ ہر شہری کو پاکستان میں نقل و حمل کی مکمل اجازت ہے ازادی کہیں پر بھی جائے کسی بھی شہر میں جائے کسی بھی علاقے میں جائے گھومنے کی ہمارے پاکستان میں ویسے بھی تفریحی مقامات بہت زیادہ ہیں تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں کوئی بھی کہیں پر بھی جا کر کے ان کا گھوم سکتا ہے ان کو دیکھ سکتا ہے تفریح کے لیے جانے کی مکمل ازادی ہے کسی شہر ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قانونی طور پر مطلوب شخص ہوتے ہیں یا ان کی حرکات و سکناس کو قانون پسند نہیں کرتا یا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے وہ لوگ نقصان دا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نقل و حلقت پر پابندی لگائی جاتی ہے جیسے زیلہ بندی کر دی جاتی ہے کئی زلے سے دوسرے زلے میں نہیں جا سکتا صوبہ بندی کر دی جاتی ہے ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں نہیں جا سکتا پھر ایسے لوگوں کی بعض دفعہ کیا نام ہے فوت شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے لوگ تو میں تو نہیں لیکن اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا وہ بالکل پاکستان ہے تو اس کے اوپر لازمی نہیں کہ آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں نہیں بھئی آپ اس نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا ملتان شہر کا تو ملتان سے باہر نہیں نکلے گا میاں چندو کہا تو میاں چندو سے باہر نہیں نکلے گا بغیر کسی جرم کے کسی پر یہ پابندی آئے نہیں کی جا سکتی ہر جگہ گھومنے کی مکمل اجازی ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی بھی جانت ہے پر عام طور پر ہم کٹھے ہو سکتے یہ جیسے آج کل کرونا وائرس ہے تو اس میں احتیاط کریں اکٹھا ہونے سے سوشل ڈسٹنس جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے فاصلہ برخرار رکھیں ملنے ملانے پر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت دی گئی عزیز طلبہ ان کو مکمل طور پر ان پر سختی سے عمل درابت کریں یہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ کی عائز و آخر اربار کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو لہذا عام طور پر بلا کسی ضرورت شدیدہ اکٹھے نہ ہوں اگر ملنا ملانا بھی ہے تو اپنی زندگی سے بڑھ کر بیٹا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زندگی کی افارت کیجئے خامہ خامہ اپنے اوپر بیماری کو مسلط مت کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد شہریوں کو انجمن یا یونین بنانے کی بھی جانت ہے کوئی شہری اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کی کسی چیز کو صدار سکتا ہوں تو وہ اپنی ایک جماعت بنانا چاہتا ہے سیاسی تنظیم بنانا چاہتا ہے یا کوئی علمی تنظیم بنانا چاہتا ہے تو اس کو مکمل طور پر اس کی اجاز آدھا جہا ازادی حاصل ہے ہاں کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حرکات و سکنات جن کے عمال جو ہے وہ حکومت کے لیے منافع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت پاکستان ان تنظیموں کو کال آدم قرار دے کر ان کے اوپر پابندیاں آئد کی جاتی ہیں تو ایسی کال آدم تنظیموں کے لیے تو الگ ہے لیکن پر آمن طور پر صحیح طریقے سے یونین بنانے کی تمام کوئی جادت ہے آپ بھی بنا سکتے مجھے مناسب لگے کوئی کام میں بھی بنا سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتی ہیں ماشاءاللہ بہت ساری ہیں اچھا ہر فرد کو تجارت کاربار یا کوئی بھی پیشہ اپنانے کی مکمل ازادی ہے یعنی کہ قانون گورنمنٹ یہ پاونی نہیں لگا سکتی کہ بھئی مثال کے طور پر شریف خاندان ہے تو لوہے کی فیکٹری صرف شریف خاندان لگا ہے کوئی اور نہ لگا گجر ہے تو دودھ صرف گجر بیچے کوئی اور دودھ دا بیچے تو اس قسم کی کوئی پاونی نہیں ہے عزیز طلبہ ہر بچہ ہر انسان اپنی مطلب کا کوئی بھی کاربار کوئی بھی پیشہ کوئی بھی ملازمت اختیار کر سکتا ہے اس کو مکمل طور پر ازادی بھی حاصل ہے نمبر نو میں دیکھئے کہ ہر شہری کو تقریر کی بھی ازادی حاصل ہے زبان بندی کسی کی بھی نہیں ہے ہر شہری مکمل طور پر تقریر کسی بھی محفظو پر کر سکتا ہے لیکن ہاں یہاں پر یہ جا دکھیا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے شہر میں ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے کچھ مذہبی معاملات ایسے ہیں جن کا علل اعلان بیان سے انتشار پھیل سکتا ہے تو اس انتشار سے بچنے کے لیے ایسی تقریر نہ کی جائے اصلاح کے لیے لوگ کی فلاح و بحبود کے لیے ہر قسم کی تقریر کرنی ضروری ہے ہر شہری کو مخصوص مذہب کے پرچار کی بھی اجازت ہے لیکن عزیز طلبہ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ مذہب ایسے مذاہب جو کسی مثال کی طور پر قادیانیت ہے اب قادیانیت کے پرچار سے یقیناً جو ہے ہمارے جو ملک ہے اسلامی ہے اسلامی ملک میں مسلمانوں کی دل ازاری ہوتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جو ایسے فرقہ ہیں تو ان کے اوپر تو یقیناً پابندی ہونی چاہیے لیکن ایسے مذاہب جو جیسے مثال کے طور پر ہندو ہے عیسائیت ہیں ان کی پرچار کی جا سکتی جو چاہے انترامل کرے تو یہاں پر یہ اس بات ذہن نشین رہے کہ ہر شہری کو مخصوص مذہب کے پرچار کی بھی اجادت ہے لیکن ایسے مذہب کی پرچار کی کوئی اجادت نہیں ہے جس سے انتشار پھیلے اور ملک میں بداملی پھیلے ہر شخصت کو جائداد خریدنے کی بھی جائداد رکھنے کی بھی مکمل آرادی ہے کتنی جائداد یہ کورمنٹ کی طرف سے اگر وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے پابندی کرتا ہے اور ٹیکس مکمل طور پر دیتا ہے اور حکومت کی قوانین کے مطابق چلتا ہے تو جتنی جائداد رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے لیکن ہاں غلط طریقے سے ہتھی آئی گئی جائداد جو ہے وہ یقیناً غیر قانونی ہے اور ایسی جائداد کو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے اور ایسی جائداد ہمارے ملک میں قابل زبط ہوگی جیسے آج کل ہمارے ہاں سیاستدانوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں کرپشن کے ذریعے جو انہوں نے زمینے ہتھی آگئی تو یہ چیزیں اسے بریوز زمبہ ہیں کسی شہری کو جائداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اگر قانونی دارے کے عین مطابق کسی شخص نے جائداد رکھی ہے تو اس کو جائداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا مثال کی طور پر نکالو بھئی یہ جائداد تم نے کیوں رکھی ہے تمہیں اتنی رکھنی چاہیے تیسے زیادہ کیوں رکھی یہ نہیں ہاں اگر کسی شخص نے غیر مطلب قانونی طریقے سے کسی شخص نے کرپشن کے ذریعے غلط طریقے سے اگر کوئی جائداد ہتھی آئی ہے تو وہ جائداد یقیناً قابل ہے ضبط ہوگی تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہب رنگ نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں معاشی طور پر ایک جیسا مقام رکھتے ہیں معاشی طور پر کسی شہری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا مثال کے طور پر یہ چھوٹے کفلا مذہب کا تو رہادہ اس کے ساتھ ایسے کیا جائے اس کو چوتھے درجہ کا شہریہ بنایا جائے نہیں ہر شہری کو قانون کی نظر میں سب برابر ہیں جیسے ہمارے ہاں اقصد دیکھا جاتا ہے غریب جو ہو وہ عدالت میں سختی سے پیشہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور جو امیر ہو تو اس کو عزت دی جاتی ہے وہ گھر میں بیٹھا پیشیوں پر پیشی آگے جائے یہ قانونی طور پر بڑا خلط طریقہ کار ہے قانون اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے قانون کی نظر میں تمام برابر ہیں پیسے والا ہے دولت مندے غریب امیر سب کا درجہ برابر ہے کالا ہے دولت سب برابر ہیں کسی کو امتیازی سلوک نہیں دیا جا سکتا اب دیکھئے ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی عدادی حاصل ہے کہ کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے کہ مثال کے طور پر وہ میرا قریبی ہے وہ اگرچہ لائق نہیں ہے تو بھی اس کو آپ ملازمت دیتے اگر وہ قریبی نہیں ہے تو مثال کے طور پر آپ اس کو ملازمت دا دیں اس قسم کے قانون کی بھی اس قسم کی حرکات کی بھی کوربیٹ آف پاکستان کا قانون اجادت نہیں دیتا آخری حقوق ہے شہریوں کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا بھی حق حاصل ہے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنی زبان اپنی ثقافت کو فروغ دے اس کا تحفظ کرے عزیز طلبہ یہ تو تھے حقوق اب 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے کچھ فرائز ہیں میں نے وہ یہاں پر ڈک دیا کہ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں کچھ ذمہ داریاں آئیت کی جاتے ہیں انہیں فرائز کہتے ہیں اب وہ فرائز کیا ہیں سب سے پہلے ملک کے تائیں وفادار ہونا ہر شخص کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو ملک سے وفاداری بہت ضروری ہے اگر کوئی شخص ملک کا وفادار نہیں ہے تو قانونی طور پر اس نے اپنے فرائز ادا نہیں کر رہا اب آگے دیکھئے قانون کی پابندی ہر شہری کے اوپر یہ فرض ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرے ان کی قانون شکنی بالکل نہ کرے اگر قانون شکنی کرے گا تو اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور اس کو مثال کی طور پر قانون کی زد میں وہ شخص ضرور آئے گا آگے دیکھیں ٹیکسوں کی ادایگی ہر شہری کے اوپر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام ٹیکسوں کی ادایگی کا ذمہ دار ہے اپنے ٹیکسوں کو ادا کرے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر سیاستدانوں نے اتنی ساری جائدہ دکیئے تھوڑا سا ٹیکس دیا کہ یقیناً اپنے فرائز میں کتاہی بڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے لاکھوں مربع جگہ ہے اور جب ٹیکس دینے کی بار یہ آتی تو دو دو تین تین ہزار ان کا ٹیکس ہے اور نعوذ باللہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی کرپشن سے بچنا چاہئے پھر ہے ووٹ کا صحیح استعمال ووٹ کا صحیح استعمال کبھی ہر شہر کا فرض ہے کہ ایسے شخص کو نمائندہ چنے جو آپ کے ملک کا وفادار ہو جو آپ کے عوام کے لیے بھرالائی اور بہتری کے لیے کچھ کرے کچھ کام کرنے کا جذبہ رکھے ایسے موروسی سیاست کا جو ہمارے ہاں سسٹم چل رہا جی باپ کرتا تھا پھر بیٹا آ گیا جی پھر بیٹی آ گیا فلانا 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 یہ نسلی امتیار سے یقیناً آپ کو باہر نکلنا ہوگا یہی وہ ہماری جنوں کو کھوکلا کرنے والے لوگ ہیں عزیز طلبہ آپ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں تو ایسے شخصوں کو اپنا نماریلہ چنے جو معاشرے میں آپ کی دنیا کے اندر آپ کی عزت کا سبب بنے تو اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں غلط شخص کو ووٹ دے کر اس کو برسرے اقتدار لا کر کے اپنے اوپر آپ نے ایک عذاب مسلط کرتے ہیں تو یہ ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے آگے خدمت خلق ہر شہری کا یہ فرض ہے وہ اپنے ملک کے اندر موجود جو دیگر ہمارے مبران ہیں جو ہماری عوام کی دیگر لوگ ہیں ان کی خدمت خلق کے کاموں میں جیسے مثال کے طور پر زلزل آ جاتا ہے کہیں سلاب آ جاتا ہے کسی اور کوئی نارہانی آفت آ جاتی ہے تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے عوام کی خدمت کرنا تو خدمت خلق بھی ہمارا فرض ہے آگے تعلیم کا حصول ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کریں اگر وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتا تو کم سے کم تیسے آج کل ہمارے ہم پورانے بہت سارے والدیں جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں احلا تعلیم دلائیں پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو باشور پاکستان ہوگا باشور پاکستان ہوگا تو یقینا پاکستان ایک مصبت راستے پر ترقی بھی کرے گا تو بیٹا پڑھائے کا بہت اہم ترین یہاں پر ایک مطلب رول ادا ہوتا ہے تو پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے آپ اپنی اولاد کو اپنی نسل کو پڑھا لکھا بنایں قومی مفاد ہر شہرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجید ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ ملے جیب اچپا اپنے جیب گرم کرنا اپنی جائداد بنانا اپنی اپنی آپ کو تحبی ایسی پڑھی ہوئی ہے لوگوں کے اندر قومی مفاد کو کوئی نہیں دیکھتا چاہے سیاستدار ہیں عمرہ کا طبقہ ہے کوئی بھی جو موقع ملے اپنا جیب بھاری ہونی چاہیے باقی کوئی جائے بھار میں تو یقین جانی یہ بھی آپ اپنے فرائض سے کتاہی بھرت لیں اگر ان تمام میں سے آپ کو یہ حقوق چاہیے تو آپ کو ان فرائض کے اوپر عمر لازمی کرنا ہوگا تو قومی مفاد پر ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دیجئے اور قوم کی بحیثیت قومیت آپ منظم ہو ملک پاکستان کی افادت کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی دے تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے دشمنوں سے اس کو محفوظ رکھیں تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارے لیکچر کا دوسری حصہ جس میں ہم نے شہریوں کے 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق کو فرائض کا تفسیر سے مطالعہ کیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ کامینڈ سیکشن میں ہمیں لکھ سکتے ہیں اپنے گروپ سے آپ براہ رات مجھ سے رابطہ کر کے کچھ بات سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ یقیناً آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے گھر میں ہر طرح سے خیر خوبی ہوگی اللہ تعالی آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے باب نمبر چار مطالعہ پاکستان سے ہم نے اس کے پہلے دو سوال قرارداد مقاسر اور 1973 کے آئین پر مکمل طور میں بحث کر چکے تھے ہم عزیز طلبہ آج ہم باب نمبر چار سے تیسرا سوال پاکستان میں نفاظ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجئے آج ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے حضی طلبہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں اس تمام سوال کی تحیر میں جہاں کہیں سرخ روشنائی کا استعمال کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام ایم سی کیوز ہیں جیسے زکاة اور اشر کا نظام کب جاری کیا گیا 20 جھنڈ 1980 اور اس کے بعد اشر کا نظام 1983 میں جاری کیا گیا شریح حدود آرڈینس کا کب لاغو کیا گیا 10 فروری 1989 کو سود کے خاتمے کے لیے یکم جنوری 1981 کو نفع نقصان کے بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور یکم جولائی 1948 کو تمام سیونگ اکارٹس کو پی ایسل خاتوں میں تبدیل کیا گیا شریح عدالت کا نظام 10 فروری 1989 یعنی 1979 میں لاغو جاری کیا گیا اور مائی 1980 میں شریعت بنچو کی بجائے وفاقی شریح عدالتیں خائم کی گئے اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھئے احترام رمضان نا کرنے والے کو تین ماہ قائد اور پانچ سو روپے جرمانہ کی سزا تھی یہ بھی ایم سیکیوز ہے اور عربی کی تعلیم کس کلاس سے کس صلاح تک تھی جماعت ششم سے لے کر جماعت حشتم تک عربی یعنی کہ چھٹی کلاس سے لے کر آٹھنی کلاس تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی بینر اتوامی یونیورسٹیوں کا قیام کب عمل میں آیا دو جنوری انیس سو اکاسی سے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ایم سیکیوز تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس سوال سے متعلق جو مختصر سوالات ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھتی ہے سب سے پہلے شریح حدود سے کیا مراد ہے یہاں پر ہم اس کی تفصیل دے چکے ہیں شریح حدود یعنی کہ چوری شراب اور زنا کے جرم میں شریح سزائے دی جائیں گی زکاة اور عشر کا نظام کیا تھا اس کی تفصیل یہاں پر دے دی گئی سب سے پہلے زکاة اور عشر کا نظام جاری کیا گیا جس سے ہم صاحب حیثیت لوگوں سے زکاة وصول کرتے ہیں سود کے خاتمے کے لئے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا اقدامات کیے گئے انیس سو تیہتر کیا ان کے مطابق تو وہ یہاں پر تحریر مکمل موجود ہے شریح عدالتوں کا قیام کیوں کیا گیا شریح عدالتوں کا قیام اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے چوتھی شہصرخی میں اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا احترام رمضان آرڈینس کیا تھا اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی ہے اس کے بعد دیکھئے گا اسلامی قانون کے دفاظ میں ہائل مشکلات کیا ہیں اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی ہے بین الاقوامی نیورسٹر کا قیام کب عمل میں آیا اس کی تصفیر تفصیل یہاں پر دی گئی ہے تو عزیز طلبہ اس سوال سے متعلق مختصر سوالات آپ کو دے دئی گئے اور ایم سی کیوز کی نشاندہ ہی کی گئی ہے آئیے ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں نفاد اسٹرام کی کوششوں کے یہاں تھا انیس سو تیہتر کے آئین کے قیام کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا بہت سارے کام ظلفگالی بھٹو شہید نے کیے تھے لیکن اس کے بعد جب جنرلز یاو الحق نے مارش اللہ لگایا جنرلز یاو الحق کے مارش اللہ کے بعد بہت سارے کاموں کو عملی طور پر رائچ کیا گیا عملی طور پر ان پر کام کیا گیا کیونکہ جنرلز یا کا جو موٹو تھا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا سیکولر ریاست سے اس کو بہت دور لے جانا یہ جنرلز یا مطلعہ علیہ شہید کا ایک پورا مقصد تھا دور حکومت کا سب سے بڑا مارش اللہ جو دور تھا وہ جنرلز یا ہی کا دور رہا اور جنرلز یا کے دور کے اندر اور بھی بہت سارے کام ہوئے ان میں سے جو ہماری کتاب میں مختصر طور پر دفاع اسلام کو شکر یہاں تا کیا گیا وہ ہم نے یہاں پر درج کی گئے عزیز طلبہ 20 جون 1981 کو زکاة اور عشر کا نظام جاری کیا گیا ہر صاحب حیثیت سے صاحب نصاب شخص سے اس کے مسلمانوں سے بینکوں میں جمع شدہ اساسوں کے مطابق یکم رمضان کو اڑھائی فیصد زکاة وصول کی جاتی ہے یعنی کہ بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر لوگوں نے اضافی رقم رکھی ہوئی ہے ان تمام رقموں کا اہاتہ کر کے اسی کے مطابق اڑھائی فیصد زکاة وصول کی جاتی ہے زکاة کا اصول یقیناً آپ کو پتا ہوگا سونے اور چانی کے نصاب کے مطابق اس پر بھی ہے اضافی رقم کے اوپر جو زکاة دی جاتی گورمیڈ آف پاکستان کا طریقہ کاریہ تھا وہ صرف بینکوں میں جمع شدہ رقم جو ہے اسی کے اوپر زکاة لاغو کر دی جاتی اور یہ ہر زیلے کی جو مختلف کونسلیں ہیں تمام تحصیل زیلی کونسلوں میں زکاة کا زکاة کونسل لازمی قائم کی جاتی ہے اور زکاة کونسل کا قائم یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں موجود مستحق افراد کی نشاندہ ہی کرے اور جب زکاة جمع ہو جائے ان تمام لوگوں میں ذمہ داری تھی پھر انیس سو تیراسی میں عشر کی وصولی کا کام عملی طور پر شروع ہوا سلانہ پیداوار کی مخصوص حد کا ایک مخصوص حد متعین کی گئی تھی اس کے بعد جتنی بھی پیداوار ہوگی اس پہ دس فیصد عشر وصول کیا جائے گا یعنی کہ دسمہ حصہ جو زمینی پیداوار ہے اس سے وصول کیا جائے گا اس کے بعد شریح حدود آرڈینس دس فروری انیس سو نواسی یعنی کہ ایٹین سیونٹی نائن کو شریح حدود آرڈینس نافذ کیا گیا جس کے مطابق چوری کرنے پر شراب پینے پر اور زنا کرنے پر شریح سزائیں دی جائیں گی اور یہ حکامات جاری کر دیا گئے تھے اگر چور پکڑا جاتا ہے چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ کٹ دیا جائیں شراب ثابت ہو جاتی ہے تو جو شریح عدالت شریح سزائیں وہ اس کو دی جا دی چاہیے اور اس کے مطابق کیادہ میں زنا کرنے والے کی مطالق بھی شریح سزائیں دی جائیں گی اور اسی طریقے سے جنرل زیا کے دور میں ایک زنا کا کیس بھی سامنے آیا تھا جن میں چار بچوں کو چوبور جی چوب پہ علیل اعلان انہوں نے فانسی دی دی گئی تھی یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہمارے ملک میں سیکولر طبقے نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن جنرل زیا کے اس فیصلے کے بعد ہمارے ملک میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں آئے دن بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زنا پر جبر کر کے قتل کرنے کے واقعات ہیں ان میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی تھی یقیناً ان فیصلوں کے اندر آج کی حکومت کو بھی سخت اقدامات کرنے شاہیے تاکہ یہ جو آئے دن اخبارات میں اس قسم کی خبریں بھری ہوتی ہیں ان میں کافی حد تک ہمیں مطبقمی واقع ہو اس کے بعد یکم جنوری انیس سو اکاسی سے نفع نقصان کی بنیاد پر خاتے کھولے گئے اور یکم جولائی انیس سو اٹاریس کو تمام سیونگ اکاؤنٹس کو پی ایس سیل خاتوں میں تبدیل کر دیا گیا اور تمام مالیاتی اداروں نے شراکت کی بنیاد پر کرزے جاری کی جسے آج کل ہم کرزہ لیتے ہیں یا آج کل ہم ان کو بینک سے کچھ پیسہ لیتے ہیں اس میں ایک محدود مقدار سود کے طور پر بڑھتی چلے جاتی ہے ایسا نہیں تھا بلکہ تمام کو شراکت نفع نقصان کے بنیاد پر جاری کیے گئے کیسی جو بھی تھے نفع نقصان کے بنیاد پر ان پر فیسٹا کیا گیا شریع عدالتوں کا قیام دس فروری نائنٹین سیونٹی نائن یعنی کہ انیس سو نواسی کو ایک آرڈینس کے شریع عدالت کی طرح بھی جا سکتے ہیں اپنا فیصلے کو وہاں پر بھی آپ لاغو کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر مائی انیس سو اسی میں شریعت بینچوں کی بجائے ملک میں وفاقی شریع عدالت کا قیام کر دیا گیا یعنی کہ بقاعدہ ایک وفاق کی شریع عدالت بن گئی جو ماں تحت عدالتوں کے خلاف اپیل سنتی تھی یعنی کہ جتنی بھی دیگر عدالتیں تھیں ان کی خلاف جو اپیل سنتی کرتی تھی اور اسلام کے مطابق فیصلے کیا کرتی تھی جو ہمارا قانون کے مطابق اگر قانون میں کوئی ایسی شک شک ہے جو اسلامی طور پر اسلام سے متصادم ہے اسلام کے خلاف ہے تو شریع عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھی ان شریع عدالتوں میں سب سے پہلے جو چیف جسٹس متعیند کی گئے تھے وہ مفیتقی عثمانی صاحب کو بطور چیف جسٹس شریع عدالت کا متعیند کیا گیا تھا اچھا پھر شریع عدالتوں کے اگر کوئی فیصلہ شریع عدالت کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ سنتی ہے سمجھ گیا گئی سپریم کورٹ کا کام ہے کہ شریع عدالتوں کی جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل سنیں اور شریع عدالتوں کا بیٹا ایک کام یہ بھی تھا کہ اسلام سے متسادن قوانین جو قانون اسلام کے خلاف تھے اسلامی تعلیمات کے برعکس تھے ان تمام قوانین کو قار الادم قرار دیا جائے ان قوانین کو ختم کر کے ان کی جگہ شریع عدالتوں کا قیام کرنا شریع قوانین کا قیام کرنا بھی یہ شریع عدالتوں کا ایک اہم ترین ذمہ داری ایک اہم اہم ترین عمل تھا یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہے جلو مفتی تقیر عثمانی صاحب کہ یہ عدالت اسلامی نزیاتی کونسر یہ وفاقی شریع عدالتیں موجود ہیں ہم خود سے کسی قانون کے اوپر بحث نہیں کر سکتے ہمیں کوئی عام شخص اگر ہمیں کوئی درخواست دے کہ ہمارے قانون کی فلا شرق جو ہے وہ غیر اسلامی ہے تو ہم اس پر بحث کرتے ہیں اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کی ایک سمیلی تیار کر کے ہم اپنی ملک کے کیا نام ہے اس کا قومی اسمبلی میں وزیراعظم کو بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کو بھیجتے ہیں پھر وہ اس قانون کو کال آدم قرار دے کر اس کی جگہ شریع قانون جو ہے اس کو لاغو کر دیا جاتا ہے تو عزیز طلبہ ایسا ہمارے ملک میں ہوا وہ خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ہم اتنے عرصے تک یہ عدالتیں قائم کام کرتے ہیں لیکن کوئی کیس نہیں آیا نہ ہی کسی نے اس کی متعلق کوئی رپورٹ درج کر آئے تو بیٹے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اگر اسلامی طور پر بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے اور اپنے ملک میں جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو اسلام کی طرف لائے کے آنا چاہیے ایک شخص غالباً اسرار احمد صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا میں بیان سنگیتا تھا وہ فرما آتے ہیں کہ پاکستان میں چھبیس سو نوے انیس سو تیہتر کے آئین کی جو دفعات ہیں ان میں چھبیس سو نوے کے قریب دفعات غیر اسلامی تو اتنا سارے ہمارے ملک میں ہیں تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے آئین کو جانے ہمارے آئین کیا ہے اس میں کیا کیا اسلامی ہے کیا کیا غیر اسلامی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کے بعد اسلامیات کی لازمی تعلیم تھی یہ ہمارے نظام میں تعلیم کو اسلام سے ہم آہم کرنے کے لیے تمام کلاسوں میں اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی اور اس کے ساتھ احتمام نماز یہ جلنہ زیادہ کا بہت اہم ترین منشور تھا ایک اہم ترین مقصد تھا اس کی کوشش تھی کہ تمام سرکاری دفتروں میں نماز قائم ہو نماز کا قیام ہو نماز کی کمیٹیاں بنای جائیں جو تمام کونسلوں میں تحصیلوں میں جو علاقوں میں سرچ کریں جو لوگ کیا نام ہیں نمازوں کی طرف راغب نہیں ہیں ان کو نماز کی طرف راغب کرایا جائیں اور جاندبوچ کے نماز چھوڑنے والوں کو سزائیں بھی متعرین کی گئی تھی تو تمام سرکاری دفتر میں سکولوں میں اور کالجوں میں زہر کے نماز کا احتمام کیا گیا اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بھی بنائے گئے عزیز طلبہ احترام رمضان آرڈینس ماہ رمضان کے احترام کے لیے ایک آرڈینس جاری کیا گیا جس کے تحت احترام رمضان نہ کرنے والے کو کھولے آم کھانے والے کو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے کو اور اسی قسم کے عدب و آداب کا لحاظ نہ رکھنے والے کو تین ماہ قید اور پانچ سو روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئے تو آج کل تو ہمارے ہاں گرمیوں کے روزیں احترام نہیں کیا جاتا بیٹا یقیناً احترام لازمی کرنا چاہیے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو احترام لازمی کرنا چاہیے ہمارے ہاں افطاری کھانے جس جذبے سے افطاری کھائی جاتی ہے اس جذبے سے بیٹا روزہ نہیں رکھا جاتا تو کوشش کرنی چاہیے رمضان شریف کا مکمل احترام کرنا چاہیے کھانے پینے کی اشیاء کو پردے میں بیچیں ایسے مسافر خانوں میں جلدہ زیادہ کے دور میں صرف بس سٹینڈ پر اور مسافر جہاں پر آیا کرتے تھے وہیں پر کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ بھی تمبو کے اندر ٹھیک ہے ایک پردہ لگا ہوتا تھا کھانے والے اندر جائیں اور چپ کر کے واپس آجے علیل اعلان کوئی شخص کھاتا پیتا نہیں تھا عربی کی لازمی تعلیم چھٹی کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک تمام سکولوں میں عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا قیام ان کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل سطح پر جتنے بھی قوانین بنایا جاتے ہیں ان تمام قوانین کی اسلام کے مطابق ہر طرح سے تحقیق کی جائے تحقیق کرنے کے بعد اس کو مطلب ملک کے اندر لاغو کیا جائے تو دو جنوری انیس سو اکاسی سے اسلامباد نے بین الاقوامی انیورسٹی نے اپنا کام شروع کیا جو اسلامی قانون کی ہر پہلو سے تحقیق کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو قانون بالکل اسلام کے اندر مطابق ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیج دیا جاتا تاکہ اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے اسی دوران دینی مدارس کی سرپرستی گئی یہی جو انیس سو اسی سے نوے تک کا جو زمانہ تھا اسی میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور دینی مدارس کو سلانہ امداد بھی دی گئی اور اسی طریقے سے جو متوقف املاد تھی وہ بھی دینی مدارس کو دیا گیا اور ان کی اصنات کو بی اے ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا جیسے درجہ متوسطہ ہے درجہ سالسہ ہے درجہ رابیہ ہے درجہ خامسہ ہے درجہ عالمیہ یہ جو مختلف درجوں میں اسلامی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہیں ان کی اصنات کو ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت پروف کر کے کیا نام ہے ام اے بی اے کے برابر ان کو درجہ دیا گیا عزیز طلبہ یہاں تک تو مکمل ہو جاتا ہے اب آخر میں اسلامی قانون کے نفاظ میں مشکلات ہم پڑتے ہیں پاکستان میں نفاظ اسلام کی کوششوں پر خلوص سے بیٹا عمل دلامت نہ ہو سکا سب سے بڑی غلطی تو یہی ہوئی کہ ہم لوگ جیسی پاکستان بنا ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے ہماری جو قانون کی کمیٹیاں جو ہم نے 23 مارچ 1940 کو میں جو ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی قرارداد پاکستان اور اس کے مطابق ہم نے جو قوانین بنا رہنا تھے جو تعلیمی نظام بنا رہنا تھا جو ہمارا بینکوں کا نظام تھا اس کی کمیٹیاں ابھی پاکستان نہیں پہنچی تھی کہ ہمارے اندر 1935 کے قانون کو لاغر کر دیا یہ کالا قانون لاغر ہوتی ہے بھائی بہت ساری کمیٹیاں یہاں پر تو ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے با اختیار لوگ ایسے تھے جو انگریز کے قانون کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہ تھے پھر ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ ریاست کو سیکولر بنانے کے مکمل کوشش کر یہ بھی ایک بہت ان کی افراد کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں کیا گیا ایک آخری بات میں بتاتا چلوں اس دور میں علماء اکرام کا آپس میں علماء اکرام کا آپس میں جو اتحاد تھا وہ بھی قائم نہ ہو سکا بہت سارے علماء اکرام کچھ للماء حکومت میں آنا چاہتے تھے اور اسلامی قانون کا نفاذ ان کے لئے ممکن نہ تھا اور آپس میں جو علماء کی چپکرش تھی آپس میں جو علماء اکرام کی جو مختلف طبقات کی مختلف فیکوں فیکہ بندی کی جنگ و جدل کی وجہ سے تمام علماء بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکے اور اس ویسے ملک کے اندر اسلامی قانون بھی نافذ نہ ہو سکا تو عزیز طلبہ یہ مکمل سوال یہاں تک حل ہو جاتا ہے اسلامی پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجئے یہ تمام اہم ترین کوششیں تھیں جو ہم نے یہاں پر لکھ دی اور بیٹا میں نے آپ کو یہ مختصر سوالات بھی یہاں پر دے دیئے کہ کون کون سا سوال ہے یہاں پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سرخ روشنائی میں ہم نے ایم سی کیوز بھی آپ کو دے دیئے تو امید ہے آپ یقیناً اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ